مولا یا صحیح و سلم دائماً عباداً على حبیبی کا خیر قلق سہر سلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الشاہدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار گواہی دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور صحابہ اکرام پر ناظرین اکرامی قدر ملاد شریف کی آمد آمد اور اس موقع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج جو محسا شخصیت موجود حافظ محمد موسیٰ صاحب فازل منحاج انیورسٹری لاہور ایمپل اسلامی بینکنگ یو ایم ٹی سے آپ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں اطاف فرمائے بہت ہی اخصر انداز کے اندر گفتگو کرنے والے آج ہم ان سے جانیں گے کہ تذکیرہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور قرآن مجید کہاں تک اس کا حکم دیتا ہے کہ اس کو منانا ہم سیلی بینٹ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بہت ہی بیارے دوست اور بائی مہدرم طلاح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس باب برکت مہینے کے اندر ایک ایسا پرام شروع کیا نور سہر کے نام سے اور جس میں یہ لوگوں تک تذکیرہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں اور سامین و ناظرین جیسا کہ طلاح صاحب نے سوال کیا کہ تذکیرہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز دیرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن پاک کی طرف اگر ہمیں قرآن پاک سے وہ چیز میسن نہ ہو نہ ملے تو اس کے بعد بھی ہم احادیثِ لبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجمعون اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے فرما دیجئے یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کے باعث ہیں فبذالک فلیفرہو پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں اور ساتھ اشارت میں ہوا خیر مما یجمعون اور ان خوشیوں پر جو خرش کرتے ہیں وہ اس مال سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں مطلب یہ کہ جو لوگ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مناتے ہیں تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پر خرش کرتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ یہ مال اس مال سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو اللہ پاک مال میں مزید برکتیں آتا فرماتا ہے سامنے محترم اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کا مبش مبوض فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں بے شمار نمت سے نوازا لیکن اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے لیکن ایک ایسی ذات آئی جس کے بارے میں رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَعَسَ فِهِمْ رَسُولَا کہ تحقیق میں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے رسول بیج گا انہی میں سے رسول بیج گا آپ دیکھیں وہ محبوب جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا طلابی سنیں رب فرماتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی شہر ہی پیدا نہ کرتا ہمیں سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرہ سے ملا ہے آپ کے سبب سے ملا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمیں چاہیے کہ اس ببرکت مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ پائدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں آپ کی بارگاہ میں تلاوتی قرآن پاک پڑھیں اور نہ تے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان بے شمار برکتیں حاصل کر سکتا ہے دیکھیں انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَانُ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے آیت اللہ صاحب نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچایا جائیں تاکہ آپ بھی ملال پاک کا تذکرہ سن سکیں اور یہ ان کوشش کی تو یہ کمیاب ہو رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے مزید عزتیں عطا فرمائے جب انسان کچھ کرنے کے لئے ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ پاک اس کو پیہ تقمی تک پہنچاتا ہے اور اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے اس ماہ کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنے چاہیے سامینوں ناظرین یہ اس نبی کی ولادل کا مہینہ ہے کہ جس نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں لیکن وہ آگے سے بدعا نہیں کر رہے ہیں ان کو پس یہی دعا دینے کہ شاید ان میں سے کوئی اچھا پیدا ہو جائے جو اسلام کی طرف آ جائے اور آپ کی ذات پر بے شمار لوگوں نے کفار نے باتیں کی لیکن آپ نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور دیکھیں ہمارے لئے جو بہترین نمونہ ہے وہ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جیسا کہ آپ فرماتا ہے لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدْا جو تمہارے لئے ایک موڈل ہے نمونہ پیش کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بے شک اس دور میں ہمیں اس عمر کی ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس وحسنہ پر عمل پیلا ہوں ہم تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عمل پیلا ہوں جس تک انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اس طرح زندگی گزار سکیں اور کل بروز قیامت ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑیں بے شمال لوگ ہیں جو تلاتا کی باتیں کرتے ہیں ملاد کے حوالے سے لیکن اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہے فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی شخصیت کی سنگت عطا فرمائی ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ہے میری مراد حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد تار مقادری مدازر علی یہ جو کچھ آج طلاب ای بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہ سارا انہی کا کرم ہے انہی کا فیضان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرف لگایا ہوا ہے اللہ پاک قبلہ حضور کا سایہ سلامت رکھیں قبلہ حضور آپ نے بہت یحسن طریقے سے اور ناظرین اکرامی قدر یہ حقیقت ہے اور کسی میں کیا خوب کا تھا قبلہ آپ کی توجہ کا طالب ان کا نام لبو پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ستاروں جیسے ان کے جیسا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی حق نے ان کو پسند کیا ہے ان کا ذکر بلند کیا ہے قبلہ حضور آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا اگاہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو کہتا ہوں کہ سارے کا سارا قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی بیان کرتا ہے اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دنیا میں تشریف لانا ہوتا تو قرآن اترتا ہی نہ تو یہ تو ہو گیا قرآن مجید لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت پرمایا بھی ہی ولد تو بھی ہی انزلالیہ کہ اس مہینے کے اندر میری ولادت ہوئی اور اسی مہینے کے اندر سب سے پہلی وہی میرے اوپر ناظر ہو لیکن کچھ لوگ یہاں پہ اتراز یہ کرتے ہیں موسیٰ بھئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منانا اتنا ہی امپورٹنٹ تھا تو اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیوں نہیں دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آیا کہ یہ بدت ہے اور اگر بدت ہے تو کون سی بدت ہے اور احادیث مبارکہ میں کہاں تک اس کا تذکرات کمیتا ہے جی طرح بھئی بہت اچھا طرح سواب کیا ہے کہ تذکرہ ملاد احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی پیر والی دن ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کی نسبت سے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اللہ کی رضا کے لئے اور آپ دیکھیں کہ وہ تو ہر افتے کے بعد اپنی بنادت کی خوشی مناتے تھی اور آپ دیکھیں کہ ابو اللہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی اس کو خواب میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے اے ابو اللہ تیرے ساتھ کیا مواجرہ پیش آیا ہے ابو اللہ کہتا ہے مجھے بہت عذاب ہے عذاب میں ممتلا ہوں لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں کبھی کر دی جاتی ہے تخفیر کر دی جاتی ہے وہ پوچھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے پیر والے دن میری لونڈی سوابہ نہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سنائی خوش خبری سنائی تو میں نے اس کو اس خوشی میں اشارہ کر کے ازاد کر دیا تھا اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ جو میں نے لونڈی ازاد کی تھی اس کی وجہ سے مجھ پر کرم کیا اور پیر والے دن میرے عزامی کمی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی آپ کی ذات سے آج کے دوبی میں نہ سب مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ غیر مسلمی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بے شمار جو غیر مسلم مفقرین ہیں انہوں نے تائدار قائدان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت زبردست اور احسن انداز میں بیان کیا ہے اور آج دیکھ لیں کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور احادیث کو چھوٹ دیا ہے اور جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا احادیث کو اپنایا وہ آج بھی کمیاب جا ہے قبلہ علامہ اقبال نے بھی پرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن بے شک قبلہ آپ نے بہت ہی افصل طریقے سے بتایا اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور یہ آج کل کے لئے بہت ہی ضروری سوال سمجھا جاتا ہے اور ناظرین کو یہ بات بتانی بھی مجبوری ہے کہ یہ جو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مناتے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں تو اس کے اوپر محافل ملاد سجانا جنڈیاں لگانا کنکو میں لگانا اور گھروں کو سجانا اور گلیوں کو سجانا محلوں کو سجانا تو یہ کام کرنے کے بعد کیا ان کی نجات ممکن ہے اور کس حد تک ان کے عامال کے اندر اللہ پاک برکتہ اطاف کرنا ہے یہ طرح میں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو جنڈیاں بھی لگا رہے ہیں لائٹیں بھی لگا رہے ہیں اپنے گھروں کو بسجانا رہے ہیں گلیوں کو بسجانا رہے ہیں شہروں کو بسجانا رہے ہیں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا دیکھیں اگر ابو لہب کو صرف ایک سیکنڈ کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادوں کی خوشی میں اس نے آپ نے لونڈی کو ازاد کیا تو اس کے ازاد میں تخفیر کر دی گی اور جو ہر وقت تذکرائی میراد کرتے ہیں حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دردو سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گی نہیں وہ تو دیکھیں نا ان کی نسبت کس کی طرف ہے وہ شاید بھی کہتا ہے نا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیاء میکن تیرا نہ ہوتا تو سکے دنیا ہوتا ہمارے نسبت بہت بری ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہم پر فضل کیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل پیرا ہو آپ دیکھیں کہ تعیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلمآلہ وسلم کے اخلاق کو دے کر کردار کو دے کر اور صیرت کو دے کر دائرہ السلام میں داخل ہوا کرتے ہو اور آج دیکھ رہے کہ غیر مسلم کیا اپنے ہمارے مسلمان مسلمانوں سے دور ہو نی ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے اخلاق کی وجہ سے اور ہمیں چاہیے یہ جس طرح رب نے فرمایا اے لوگو تمہارے لئے جو بہترین مارڈل ہے نمونہ ہے وہ تائدال قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ اپنے عملی زندگی میں تائدال قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں تاکہ ہم اپنی دنیا میں سوار سکیں اور اس کے ساتھ آخرت کو بھی سوار سکیں اور یہ چیزیں تابع ہوں گی جب ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں رائیں گی نعرے لگانا بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی حمد اور تحفیق اطاف کرنائیں اسی کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ تحفیق اطاف کرنائے کہ ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرادت کا تذکرہ کریں یا تذکرہ کر رہے ہیں تو جو لوگ شکر کرتے ہیں تو ان کے بارے میرا فرماتا ہے جو میرا بندہ شکر کرتا ہے تو میں مزید اس کی برکتیں ادا فرماتا ہوں اس کے ہر کام میں برکت ادا فرما دیتا ہوں اور مزید اضافہ فرماتا ہوں اور یہ جو چیز ہے برکت یہ ہمیں نظر نہیں آتی بعض اوقات لیکن اس میں بہت پاور ہوتی ہے سامنے والا دی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تھا فرماتا کیسے ہو گیا ہے یہ اللہ کا جب کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے اس وقت مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے خوش رہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور شیخ صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے بارے کو دیکھیں جب آپ اپنے سے نیچے بارے کو دیکھیں گے تو آپ شکر کریں گے اور جب آپ اپنے سے بڑے والے کو دیکھیں گے جس کے پاس مال و دورت زیادہ ہے پھر انسان کے ذہن میں شکوک و شبہت پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی خرابی جنم لیتی ہے ہمیں چاہیے جس طرح رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِي مَتِي رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور دوسرے مقام پر فرمائے فَبِي اَيَّا الَّاِي رَبِّكُمَا لَقَدْزِيبَانَ تو یہ ایسی نعمتیں ہیں جنگا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اور رب فرماتا ہے تم میرے کون کون سی نعمت کو جھکلا ہوگی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفق عطا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے سامنے و ناظرین دیکھ رہے ہیں سب پر کرم فرمائے فضل فرمائے اور طلب آئی کی یہ جو عظیم قابل شاہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مندل فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی علم میں عمل میں کاروبار میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی یہ جو نشبت ہے اللہ پاک اس پر استقامت عطا فرمائے بہت شکریہ قبلہ محسن صاحب اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی جبرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرینِ گرامی قدر قرآن مجید کی اندر رب زلجلال نے اشارت فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَا عَلِكَ فَنْ يَفْرَهُ کہ جب بھی تم پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کا فضل ہو تو تم خوشی منایا کرو میں نے قرآن سے پوچھا کہ رحمت کون سی ہے جس کے اوپر خوشی منانی ہے دن اللہ کی رحمت ہے رات اللہ کی رحمت ہے رزق اللہ کی رحمت ہے ہمیں اچھا کاروبار مل جائیے اللہ کی رحمت ہے اولاد اللہ کی رحمت ہے تو قرآن تم کوئی سی بڑی رحمت کی بات کرتے ہو تو قرآن نے کہا ستر وے پارے میں میں تمہیں جواب دیتا ہوں آؤ تمہیں بتاؤ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْآَالَمِينَ جس رحمت کی خوشی منانے کا رب حکم دیتا ہے وہ اور کوئی نہیں رحمتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ باقا آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے گیس کے ساتھ بھی سے آپ کی شدت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَيْكَ